بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ریال اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں جی ہم نے بہت کافی دیر ہوگی ہے ویڈیو نہیں بنائی لیکن ایک بہت اچھی نیوز ہے ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کے لحاظ سے کہ ریال اسٹیٹ میں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں پروپٹی انویسمنٹ میں اور پروپٹی انویسمنٹ کے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے اندر کیونکہ پچھلے جب سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معادہ ہوا ہے ریال اسٹیٹ کے اوپر پروپٹی ٹیکسز لگیں تو ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کا بوسٹ جو تھا وہ پاکستان میں کافی حد تک کم ہو گیا اور اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی گولڈ کے ساتھ اور کرنسی انویسمنٹ کے ساتھ لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک پروپر پلان بتاتے ہیں جس سے آپ ریال اسٹیٹ کے اندر اگر آپ پہلے سے بھی انویسمنٹ کر چکے ہیں یا نیو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لانگ ترم میں بینگ پوائنٹ آ ویو ٹل جون دوہزار چوبیس تک آپ کو یہ انویسمنٹ کبھی بھی نقصان نہیں دے گی ہنڈر پرشنٹ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اور آپ اپنی کیلکولیشن کے ساتھ بھی اگر اس کیلکولیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریال اسٹیٹ میں ایک اچھی انکم بھی مل سکتی ہے ریوینو جنریشن بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے منتری بھی اور yearly basis پہ clear instruction کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں جی ریال اسٹیٹ کے اندر سب سے پہلو تو یہ کہ plot prices جو ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر انفلیشن کی نئی report آئی ہے 38.2% انفلیشن چل رہا ہے تو definitely اس انفلیشن کے ساتھ پاکستان کے اندر لوگوں کی buying power کافی زیادہ کم ہوئی ہے اب buying power کم ہوئی ہے تو buying power کم ہونے سے market کے اندر نہ تو buyer ہے اور نہ seller ہے seller rate کم پہ بیچنا نہیں چاہتا buyer بڑے rate پل لینا نہیں چاہتا کیونکہ market نہیں ہے لیکن real estate investment کے لحاظ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر dollar کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ dollar اگر 50 روپے کم ہوا ہے تو کیا real estate کے اندر اس کا اگر فائدہ ہوا ہے real estate investment کے لحاظ ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہماری currency بہتر ہوئی ہے پاکستان کے روپی کی ورت ہوئی ہے تو یہاں پر real estate کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہونے چاہیے تو ایسے اثرات ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ real estate investment کے بعد پاکستان میں کافی زیادہ چیزیں سستی ہوئی ہیں سب سے پہلی جو خوشکبری یہ ہے کہ وہ گھر بنانوں کے لیے construction جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خوشکبری ہے لوہے کے اس کریب کی smuggling کے خلاف کیونکہ پاکستان کی آرمی نے crackdown کیا dollar کی قدر میں کمی کے بعد جو پاکستان کے اندر steel prices ہیں ان میں کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے سریعے کی قیمت میں پچاس ہزار فی ٹن کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد فی ٹن سریعے کی قیمت دو لاکھ نوے ہزار روپے سے کم ہو کر دو لاکھ اٹھتیس ہزار روپے ہو چکی ہے اگر ایسی strategy کو آپ لیتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا impact پڑا ہے کہ اگر steel prices کم ہوئی ہیں تو definitely اگر steel prices میں آپ construction start کرتے ہیں تو construction میں اگر آپ کے پاس کوئی 5 ملنے کا plot ہے جو کوئی productivity نہیں ہے آپ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا آپ کے پاس plot پڑا ہوئے اور جب آپ اس کو sale کریں گے تو آپ کو دو سے تین سال لگ جائیں گے نہ revenue generation ہے تو وہ definitely آپ کے لیے ایک loss ہے ایک dead investment ہے لیکن اس dead investment کو boost کرنے کے لیے اس کو بنانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے investment تو چاہیے لیکن یہ وہ investment ہے جو آپ کو ابھی فائدہ بند ہے اگر آپ till June 2024 تک plot کے بہنگا ہونے کا wait کریں یہ صرف اس چیز کا انتظار کریں کہ یہ plot مہنگا ہوگا میں اس کو sale کروں گا میرے لیے revenue generation کا باعث بنے گا تو آپ غلطی کریں اگر آپ کے پاس investment ہے آپ اس کو build کر سکتے ہیں تو آپ اس plot کے اوپر گھر بنائیں پچاس ہزار پہ فی ٹن آپ کو اس میں concession مل رہا ہے جو کہ اس وقت right now ایک best way ہے آپ کے لیے revenue generation کا جیسے آپ اس کو گھر کو بنا کر rent out کر سکتے ہیں weekly یا monthly اور اس کے بعد اس سے revenue generate کر سکتے ہیں even 2024 24 way جب پاکستان کے اندر real estate کا boom آئے گا ہمارا IMF کا جو agreement ہے اس کے بعد taxes کی reforms ہوں گی تو definitely real estate ایک ایسا way ہے جو پاکستان کے اندر نیچے نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو حکومت گرانے دے گی ابھی overseas پاکستانی بھی اسی وجہ سے investment نہیں کرے اور خاص کر overseas کے لیے بہت اچھا platform ہے right now کیونکہ dollar بھی کم ہو رہا ہے اور dollar اگر آپ کے پاس ہیں آپ investment کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس plot ہے تو آپ اس کے اوپر گھر بنا کر فائدہ لے سکتے اس کے بعد اگر آپ production cost کم ہو تو عام جو لوگ ہوتے ہیں سارفن ہو لیں ان کے لیے قیمتوں میں کمی ان کے بجلی اور گیس کے بل کی وجہ سے خریداروں کو تحال کم ہی relief ملا پاکستان میں روہ سال پورے پاکستان میں construction کے سمان کی cost میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا تھا جس کے بعد جو construction industry تھی وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی امریکہ میں خام تیل پیٹرول کے stock میں کمی کے باعث عالمی market میں تیل کی قیمتوں میں تیسرے سیشن بھی کمی کا رجحان دیکھا گیا لیکن اب عالمی market میں اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کی بعد قیمتیں بھڑ گئی ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی روٹرز کے مطابق جو Brent future ہے 0.48% کی کمی سے 85.41 ڈالر فی بیرل اور جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسوس انٹر میڈیٹ خام تیل 0.69% کی کمی کے بعد 83 ڈالر فی بیرل ہو گیا جس میں آج یا کل اضافہ بھی ہوا ہے اب دیکھیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ملک معاشی علاقوں میں پاکستان کے جتنے بھی شمالی شمالی علاقوں میں سیمنٹ کی ریل جو ریٹیل ہے اس کی قیمت میں بھی پچھلے ہفتوں کے دران معمولی کمی ہوئی ہے جبکہ جنوبی علاقوں میں تھوڑا سا اس میں استحقام بھی اب پاکستان جو بیورو برائی شماریت ہے ان کی طرف سے ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق 27 سپتمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک کے شمالی علاقوں میں سیمنٹ کی فی بوری کی آست ریٹیل 1210 روپے تھی جس میں اب کمی واقعہ ہوگی ہے اور اسی طرح کراچی میں بھی شمال کی فی بوری کی آست ریٹیل قیمت 1144 روپے سے کم ہوئی ہے تو اگر آپ ایک آورسیز پاکستانی ہیں پلوٹ ہولڈر ہیں پانچ ملے کا دس ملے کا پلوٹ ہے ڈالر قیمت کم ہو رہی ہے ڈالر میں پیسے کم آرہے ہیں لیکن رائٹ ناؤ آپ کے پاس پلوٹ ہے ڈیٹ انویسمنٹ ہے بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تل جون 2024 کے پوائنٹ او ویو سے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ انویسمنٹ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے آپ ریٹیل ریال انکم میں اضافہ کٹ سکتی ہے ایون کے دو جون 2024 میں اگر پاکستان کے اندر ڈالر پھر اپ لیتا ہے تو construction prices بھی بہت زیادہ ہوں گی house prices اس سے بھی زیادہ ہوں گی تو اگر آپ اس میں right now investment کر دے گی لیکن وہ construction cost اس میں پہلے سے اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ newly گھر لیتے ہیں newly plot ہے آپ plot holder ہیں یہ صرف ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پہلے سے plot ہے ان کے پاس investment ہے وہ ڈالر میں earning کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ان کوئی investment debt پڑی ہے تو پھر یہ investment آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوسکتی ہے کہ اگر آپ real estate میں investment کر رہے ہیں plot ہے اس کے اوپر گھر بنا دیتے ہیں 3 سے 4 ماہ کے بعد کمپلیشن کے بعد کیونکہ تل دسمبر جنوری کے بعد پاکستان کے اندر جو foreign payments ہیں وہ debt ہماری بلکل سر پہ ہوں گی تو اس کا definitely پاکستان کی currency کے اوپر بہت امپیکٹ ہوگا $260 کے بعد stability کی طرف جائدہ $300 تک $300 تک جاتا ہے تو $260 $270 $275 $270 $270 $280 $290 $290 $290 $290